جی جاویل لطیف صاحب اسلام علیکم جی والکم اسلام جاویل صاحب یہ آپ سن بھی رہے تھے بطول اور میں دونوں جو ہیں وہ بڑا ہی یعنی ہمیں افسوس ہو رہا ہے یہ دیکھ کے جو کچھ ہو رہا ہے جو ہوا ہے جو ماضی میں ہوتا رہا ہے جو آج ہو رہا ہے آپ اتنے عرصے سے سیاست میں ہیں آپ نے اتار چڑھاؤ دیکھا ہے آپ نے مشکل وقت دیکھے ہیں کیوں نہیں سیاستدان ان غلطیوں سے سیکھ رہے جاویل لطیف صاحب کیوں نہیں یہ احساس ہو رہا کہ اس طریقے سے جب ہم ایک نفرتوں کا جو علاؤ ہے اس میں سب تمام لوگ جلتے رہیں گے تو وہ خود بھی تباہ ہوں گے اور ملک بھی تباہ ہوگا یہ آج تک یہ لیسن میرے خالب میں ہماری سیاسی لیڈرشپ نہیں سیکھ پا رہی وجہ کیا ہے جاویل صاحب نہیں اس کی جو آپ بات کر رہے ہیں لیڈرشپ کی وہ تو میں بعد میں بات کرتا ہوں مگر میں جو آپ کی بات سے سمجھا ہوں دیکھیں سیاستدانوں کی نرسریاں ختم ہو گئیں سٹوڈنپ پالیٹکس ہوتی تھی لیبر پالیٹکس ہوتی تھی مختلف ونگ ہوتے تھے وہاں سے لوگ بیعت لیتے تھے بدقسمتی یہ ہے کہ وہ لوگ سٹیرنگ پہ آگئے ہیں جن کا سیاست سے دور دور کا تلق نہیں تھا اور جنہوں نے حادثاتی طور پہ وہ آئے اور ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا اور ہم ان میں شامل ہیں کہ ایک وقت تھا پیپس پارٹی اور مسلم لیگ جو تھی وہ کبھی ایک جماعت کسی کے کندے پہ سوار ہو کے آتی تھی کبھی دوسری جماعت کندے پہ سوار ہو کے آ جاتی تھی ایک دوسرے کے خلاف جس طرح کی گفتگو ہوتی تھی وہ ناقابل برداشت تھی مگر جب ہم نے سیکھا تو ہم نے مساکہ جمہوریت کیا اور مساکہ جمہوریت کرنے کے بعد سے آئے تک الحمدللہ ہم نے کم از کم وہ چیزیں نہیں کی یا وہ دھورائی نہیں چیزیں جو ہم پہلے کیا کرتے تھے اب جہاں تک تلقہ ایک تھرڈ فورس بنائی گئی اور جس طرح اس کو پروان چڑھایا گیا انہوں نے کسی ایک شخص تو کیا کسی ایک ادارے کو بھی نہیں بکشا اور جس طرح کی گفتگو کی پھر اس کے نیچے جتنے ٹیئر تھے دو تین چار یا اس کا ورکر تک جو ان کو لیڈرشپ سے سننے کو ملتا تھا وہی وہ بولتے تھے اور آج تک وہی ہو رہا ہے اور پھر بدقسمت ہی دیکھیں لیکن جاوید صاحب دیکھیں یہ جو بلکل ہوا جب یہ پی ٹی آئی جو اقتدار میں تھی تو انہوں نے وہ تمام چیزیں کی جس کا آج رونا وہ آج رو رہے ہیں انہوں نے اپنے مخالفین پہ آپ تمام لوگوں پہ جو وہ کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا اور اس کے نہ صرف کیا بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ مزاق بڑھاتے تھے وہ تانے بھی دیا کرتے تھے اب اب ان کے پاس اوپر برا وقت آیا وہ ہے نہ آپ لوگوں کے اوپر وہ برا وقت آنا چاہیے تھا نہ ان کے پاس ان کے اوپر ہی آنا چاہیے یہ نظام کے لیے ملک کے لیے غلط ہے جو بڑا سوال ہے کہ اگر انہوں نے اس وقت کوئی سبق نہیں سیکھا تو کیا آپ کی حکومت نے آپ کی جماعت نے وہ سبق سیکھا ہے کیونکہ آج وہ جب نیچے ہیں تو آپ بھی کوئی ایسی چیز نہیں کر رہے جس سے لگے کہ یہ جو ایک تشدد اور نفرت کا جو محول ہے اس میں کمی لی جائے تو میرا تو سوال یہ کہ آپ جیسی ایکسپیرینس جماعت جو ہے وہ کیوں نہیں سبق سیکھ پاری کہ آپ کو ساروں کو ان معاملات میں ایک ہونا پڑے گا نہیں دیکھیں اگر تو جماعت کی طرف سے کوئی ان پر تشدد ہو رہا ہے یا ان کی جماعت کی خواہش پہ ہو رہا ہے تو بالکل غلط ہے نہیں ہونا چاہیے اور اگر اپنے کیے پہ اور وہ بھی میں کہنے کے لیے یہ تیسلی ہے جو آپ نے خود بات کہہ دی کہ آپ پر وہ کرواتے رہے یا آج ان پہ ہو رہا ہے تو میں یہ کہوں گا جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ سیاسی جماعتیں یا سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کیوں نہیں سیکھ پا رہی بدقسمتی یہ ہے اعتماد کا بھی فقدان ہے تمام پولیٹیکل فورسز یہ سمجھتی ہیں کہ آئینی حدود و قیود میں ہر ادارے کو ہر جماعت کو ہر حکومت کو رہنا چاہیے مگر اعتماد اس لیے نہیں ہے کہ اگر میں یہ بات کروں گا تو دوسرا کوئی اپنی گردن پیش نہ کر دے یا دوسرا کوئی اپنا کندہ پیش نہ کر دے یا دوسرے کے ساتھ جو آج اس کو رلیف ہے یا مجھے رلیف مر رہا ہے یہی کوئی دوسرا ان کو نہ دے دے یہ یہی نکتہ ہے یہ جب چیزیں یہی نکتہ میرا ہے چلی جب تک یہ اور جب تک یہ چیزیں چلیں گی اور دیکھیں ایک اور چیز ہے پہلے تو یہ تھا کہ ایک ادارے کی جانب سے ہوتا تھا کہ وہ کس کو پسند کرتا ہے یا کس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے یا اپنی طاقت کا استعمال اس کے حق میں یا اس کے مخالف میں کرتا ہے مگر آج دوسرے ادارے میں بیٹھے جو شخصیات ہیں ان کا انصاف اگر آپ کو اس طرح نظر آئے کہ جس طرح پچھلے خاص طور پر تین چار ہفتوں سے نظر آ رہا ہے اور یہ آپ کو بندیال دور میں بھی ایک جی جی جاوید حتیسو آپ ادیاء کی بات کریں ٹھیک ہے یہ آپ کا نکتہ بیک کوئی ویلیٹ ہے ہم ایک ریلیو دیکھ رہے ہیں اور اس میں آپ کی کالیگز بھی اس کے پر اعتراض کر رہے ہیں وہ بحث کے قابل ہیں لیکن اس وقت ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ آپ اپنی ہی نمائندگی ٹھیک سے نہیں کر پا رہے ہیں سیاسی جماعتیں سیاسی جماعتیں مل کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو اتحاد بنا دیتی ہیں موجودہ حکومت کے خلاف بھی بنا دیتی ہیں کسی بھی دور کی ہو لیکن آپ لوگ کبھی اپنے ہی حقوق کے لیے کبھی آپ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو اتحاد بنانا چاہیے آپ کا چاہے کوئی سیاسی مخالف ہے چاہے کسی کی پریویسی کے بارے میں وہ غلط بات ہو رہی ہے چاہے کسی کو گالی پڑھ رہی ہے چاہے کسی پیسے سریعام دن دھارے حملہ ہو رہا ہے کیا کوئی ایسا اتحاد کیا کوئی ایسی کانون سازی جس میں آپ بغیر irrespect of any caste and treat you just be unanimous and کھڑے ہو جائیں ایک دوسرے کے لیے کیونکہ جس دن آپ لوگ کھڑے ہو جائیں گے کوئی آپ کو سڑک پہ نہیں مارے گا اس طرح جیسے ریوف حسن کو مارا یا اگر آپ ایک دوسرے خلاف بیانہ دینا چھوڑ دیں تو بھی ایسا نہیں ہوگا بڑا مشکل سوال بھول کیا لیکن یہ سب تک کے بین بطول میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں مگر مجھے یہ بتائیں کہ میں تو وہی آپ کی بات کر رہا تھا جو آپ نے سوال کیا کہ بدقسمتی یہ ہے قوانین بہت سے ہیں آپ کو تحفظ دینے والے عمل نہیں ہوتا جب عمل شروع ہوگا تو نئے قانون کی آپ کو ضرورت پیش نہیں آئے گی تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے اندر یہ جذبہ ہوگا کہ میں قربانی دے دوں بھلے دوسرا جو ہے وہ آئین قانون کی حدود میں رہ کر کام کرنے کے لئے تیار ہو نہ ہو کم از کم میں ضرور رہوں تو آپ ایک وقت دیکھیں گے تمام پولیٹیکل فورسز یا ادھارے پھر ایک پیچ پر ضرور ہوں گے کہ آئینی حدودوں کی عود میں رہنا چاہیے مگر یہاں تو پھل اس کو ملتا ہے جو قانون سے باہر نکل کے کسی کی خواہش کے مطابق کام کرتا ہے حکومت اس کو ملتی ہے رلیف اس کو ملتا ہے تو پھر کون آئینی حدودوں کی عود میں رہ کہ خود کو قربان کرتا رہے گا آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم لوگ مار کھایا کرتے تھے اور یہ مارا کرتے تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم سب ایک پیچ پہ ہیں ایک پیچ جب پھٹا تو پھر لوگوں کو رلیف ملنا شروع ہوا جب ایک پیچ تھا پھر ایک پیچ آگیا لوگوں کو عذیت صاحب آپ پھر سے ایک پیچ آگیا صاحب آپ پھر سے ایک پیچ آگیا صاحب آپ پھر سے ایک پیچ آگیا صاحب آپ پھر کیے کہ اس ٹائم وہ ایک پیچ آپ لوگ ایک پیچ پر ہیں نہیں فہد سین تھوڑا فرق ہے یار میں یہ کہوں گا کہ آج جو ایک پیچ کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں یا اشارہ دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ارینجمنٹ ہے حکومت کا میں بارہا یہ بات کرتا ہوں کہ آٹھ فریوری کے جس طرح بھی نتائج بنائے گئے ان کے اس کے نتیجے میں کوئی ایک جماعت و حکومت بنانے کی پوزشن میں نہیں تھی یہ جو ارینجمنٹ ہے اس ارینجمنٹ میں اگر کسی نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے جس جذبے سے بھی کیا ہے کوئی اس کو کچھ کرے میں کچھ اور کہوں گا یہ ایک نیا آپ نے سیاسی لفظ ہے جو اس طرح استعمال کیا ہے اچھا بیان صاحب مجھے تھوڑا سا ڈیفنٹ بتائیں دیکھیں یہ اسی سے جڑا ہوا سوال ہے عدلیہ پہ تنقید آپ کی جماعت اس لیے کر رہی ہے کیونکہ وہ عمران خان صاحب کو ریلیف دے رہے ہیں نہیں قطع نہیں میں صرف یہ خواہش کر رہا ہوں کہ یار سات سال بعد چھ سال بعد ہمیں ریلیف ملنا شروع ہوا اکیس اکتوبر کے بعد جب نواز شریف آئے تو ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ لادلہ پانا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ لادلے ہیں دیکھیں اوور نائٹ کس طرح ان کو انصاف مل رہے ہیں انصاف کی بات کر رہے ہیں ریلیف کی بات نہیں کر رہے ہیں یار انصاف بھی جو ہوتا ہے وہ وقت دیکھ کے کرتا ہے انصاف بھی جو ہے وہ اس کا تو ہمیشہ سپیڈ تیز ہونی چاہیے انصاف ملنے کی اور یہاں انصاف چھ سال بعد ملنا شروع ہوا تو یہ کہا گیا آج اگر چھ ماہ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اگر چھ ماہ بعد ہمیں چھ سال بعد اور یہاں چھ ماہ بعد اگر وہی پیہ چلنا شروع ہوا ہے تو پھر آج بھی یار لادلہ کہنا چاہیے کسی کو آج کیوں نہیں کوئی زبان کھولتا پھر آج بھی یہ کہا جائے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ امران خان صاحب کو اگلیہ کی طرف سے ریلیف مل رہا ہے میں سمجھتا نہیں میں دیکھ رہا ہوں گلیو quze